تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسری حرکت جو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے الخیانت خیانت کرنا خیانت یہ تیسری بات ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ہے اور آدمی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کا باغی اور نافرمان بن جائے کر دے کیا مطلب خیانت کے ذرا پہلے یہ سمجھ لی جائے ورنہ آپ کہیں گے کہ خیانت ہی ابھی کلیر نہیں ہوئی خیانت کہتے جس کویں ذرا پہلے اس کو سمجھیں گے یہ آرش کا ذرا ہمارا خاص مضمون ہے خیانت کہا جاتا ہے کوئی بھی امانت آپ کے پاس ہو اس امانت کو جہاں ہمیں پہنچانا ہے اس کے خلاف دوسری جگہ پہنچانے یہ خیانت کہلاتے ہیں امانت ہمارے پاس ہے اس امانت کو جہاں پہنچانا ہے آپ وہاں نہ پہنچائیں کہیں اور پہنچانے ہیں تو یہ کیا کہلائے گی سیانت کہلائے گی آنکھ آپ کے پاس ہے آپ کی اپنی خریدی ہوئی ہے امانت ہے نا کس کی؟ اللہ نے دیئے کہاں پہنچانا ہے قرآن پہ پہنچانا ہے مسجد میں پہنچانا ہے بیت اللہ پہ پہنچانا ہے لیکن ہم کہاں پہنچا دیں اس کو نہ محرم کے اوپر پہنچا دیں ٹی وی کے اوپر پہنچا دیں فلموں پہ پہنچا دیں تو یہ کیا کہلائے گا آنکھوں کی خیانت کیا ہوگی آنکھوں کی خیانت جی ہاں اب ذرا ہم جائے گا لیں اب ذرا ہم سوچیں کہ امانت میں ہم نے کیسے خیانت تھی اور ہم اللہ کے باغی بن گئے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کہ بدنگاہی کرنا خالی ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعت کے اندر شامل ہونے والی حرکت ہے کہ ہم اللہ کی آمانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں اللہ کے ہاں بخشے ہرگز نہیں جائے بہت سخت پکڑ ہوگی فرمایا جا رہا ہے یہ مغضوبی علیہی میں اللہ کے ملعون مردون ان کے راستے پہ چلوگے تو کہاں سے اللہ کی رحمت مل جائے گی تو خیانت کو بیان فرمایے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے غلط استعمال کسی چیز کا نہ ہو یہ ہمارے لئے خیانت سے بچنے کا آسان دریت ہے کہان اللہ نے عطا فرمایے کہیں کے لئے دیئے تاکہ ہم آزانیں سنیں قرآن پاک کی دلاوت سنیں اور اپنے بڑوں کی باتوں کو سنیں اچھی اچھی چیزیں بات و نصیت سنیں لیکن ہم یہ نہ سنیں اور ہم کیا سنیں وہی جو سنتے ہیں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے اور کان بند کر کے اور پھر ہم سوچنے دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا بندہ کیا سن رہا ہے یہ کیا ہو رہی ہے کانوں کی خیانت ہو رہی ہے اللہ کو تو سب پتا ہے کہ کیا چلا ہے یہاں پر ایئر فون میں چاہے آپ پر پڑوسی کو نہیں پتا لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ کیا چلا ہے یہ خیانت ہے کانوں کی اللہ کے یہاں ہم خیانت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے اور خیانت کرنے والوں کا شمار یہودیوں میں اور حیسائیوں میں اللہ نے فرمایا ہے تو ذرا ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے خیانت کا کرنا اس زمانے میں اس وقت میں ہمارے ہاں الیکشن کا دور چل رہے اس کے تعلق سے خیانت میں آپ کو بتا دوں کھڑے ہونے کا تو ماشاءاللہ مسلمانوں وہ بہت ہی شوق ہے میں بار بار کہا کرتا ہوں جس چیز کا شوق ہونا چاہیے اس کا تو بفغل ہی تعالیٰ ہے نہیں اور جن چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے ان کے اندر ہم ماشاءاللہ بہت آگے نکل لیں جس گلی میں اور محلے میں چلے جاؤ اللہ کی پناہ نظر نہیں اٹھ رہی اس قدر فوٹو اس قدر فوٹو سارے کے سارے فوٹو لگا لگا کر فخر کرتے پھر رہے ہیں کہ میرا بھی بینر پہ آگیا میرا بھی آگیا لڑائیاں ہو رہی ہیں باغ محلوں کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے جھگڑا کر لیا کہ تم نے اپنے بینر پہ ہمارا فوٹو کیوں نہیں لگایا یہ فوٹو چھپوا کر کے ہم اللہ کے ہاں پہچان کر آ رہے ہیں کہ فرشتوں کو دقت نہ ہو کہ یہ تصویر کھچوانے والے ہیں فوٹو ان کے پاس پہنچ جایا اٹھا اٹھا کر کے ہمیں وہاں پہنچا جائے جہاں پہ تصویر والوں کو پہنچا جانا ہے کہاں جائیں گے تصویر والے کہتے ہوئے در لگ رہا ہے کہاں جائیں گے تصویر والے جہنم کے اندر کیا فرمایا حضور نے حدیث سنیے بخاری کی روایتیں فرمایا اللہ کے یہاں جہنم کے اندر سب سے خطرناک اگر عذاب ہوگا تو وہ فوٹو کی چھوانے والے تصویر بنانے والے یہ جو شوق سے بڑیا بڑیا سج سمر کے فوٹو کی چھوانے ہیں اور بڑی بڑی بورڈن کے اوپر اتروا کر کے اور لگا کے فقر کر رہے ہیں یہ جہنم میں جانے کا ٹکٹے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ جتنا خطرناک عذاب اللہ ان کو عطا فرمائیں گے اتنا خطرناک عذاب نہ جھوٹ بولنے والے کو ملے گا نہ زنا کرنے والے کو ملے گا نہ چوری کرنے والے کو ملے گا نہ ڈکیتی ڈالنے والے کو ملے گا جتنا خطرناک عذاب تصویر کرانے والے کو ملے گا یہ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہیں کیوں ہم اس کے اندر اس قدر آگے نکل لیا ہے کیوں ہم اس قدر شوقین ہو رہے ہیں ان چیزوں کے ذرا جائزت ہو لیے کیسی کیسی حرام کاریاں اس کے اندر آ رہی ہیں اسلام منع نہیں کرتا الیکشن میں کھڑے ہونے سے لیکن اسلامی عدود کی ریایت تو کریں آپ کھڑے ہوں شوق سے کھڑے ہوں لیکن جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کی جھگیاں اڑا کر کے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کھڑے تو ہوں گے لیکن یہ ہمارا کھڑا ہونا جہنم کے پل کے اوپر تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیں نجات دلانے کا ذریعہ ہرگز نہیں بنے گا اگر ہم حرام کاریوں سے بچاتے کون کھڑا ہونے والا ایسا ہے ذرا مجھے بتائیں معاشرے کے اندر کہ جو کہے کہ میں کھڑا ہوں لیکن ایک جگہ میں اپنی فوٹو نہیں دوں گا حکومت کیا منہ کرتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو اجازت ہے آپ نہ چھپوائیں آپ بینر نہ لگوائیں آپ کھڑے ہو جائیں کوئی عرص کی بات نہیں ہے اگر واقعی آپ اتنے بڑے کھڑے ہونے کے شوقین ہیں اور اتنی سمنہ ہیں آپ کے اندر تو ذرا کھڑے ہو کے دکھلائیے نہ بینر ہو نہ پوٹو ہو نہ کہیں پہ تصویر کشی ہو پھر کھڑے ہوئیے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی آپ ترجمانی اسلام کی کر رہے ہیں کیا حجوم اس وقت میں ہو رہا ہے بعض گلیوں کے اندر سے میرا گزرنا ہوا ہے ایک دو محلوں میں تو اس قدر جھنڈیاں اور وہ چھوٹے چھوٹے کاغل لگا رکھیں کہ آدمی کو جھوک کر کے نکلنا پڑھ رہا ہے کہ ایک سر کے اوپر لگ رہے ہیں شرم آتی ہے نکلتے ہوئے کہ یہ مسلم مسلمانوں کا علاقہ اور مسلمانوں کی تصویر ہیں ابھی ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلنا سامنے ہی ایک آدمی نے بیٹھک بنا رکھی دی کھڑا ہوا ہوا ہے وہ تو جیسے ہی میں مزد سے نکلا نکلنے کے بعد دیکھا پوری بیٹھک بری ہوئی ہے اور سارے کے سارے مسلمانیں اور ایک بھی بغیرت کو توفیق نہیں ہوئی کہ مزد میں آ کر کے نماز کو عدا کر لیں ایسے آدمیوں کو بغیرت اور بے ایمان نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور پھر ہم ان سے خیر کی امید لگاتے ہیں یہ کیا کریں گے جو اللہ کے وفدار نہیں وہ میرے اور آپ کے کیا وفدار ہیں یہ باتیں بہت قطرناک ہیں ہمارا معاشرہ بیکار تباہ ہو رہا ہے ہم کن چیزوں کے اندر خوش ہوتے پھرتے ہیں بغابت ہے یہ کھلی اللہ کے ساتھ میں باغی ہیں یہ اللہ کے ہم ان سے کیا امید کریں گے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمارے لا ایمان لا ایمان ایمان ہے ہی نہیں اس آدمی کا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اور ہم اس چکر کے اندر لکھے جو اچھے خاصے نمازی ہیں وہ بھی نماز چھوڑ دے رہے ہیں کہ ہماری ویلی کا وقت ہے ہماری میٹنگ کا وقت ہے نمازیں لکل لئی ہیں ایمان یہی سے ختم ہو رہا ہے ہمارا اللہ کے بندوں یہ کیسی چیز ہو گئی اور فخر ہو رہا ہے اس کے اوپر کے ہاں میرے پوٹو لگے ہوئے توبہ کریں ان باتوں سے میں سمجھائی اس لئے رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ گھوسا ہوا ہے اس کے اندر آپ ووٹ ڈالیں ووٹ ڈالنا کوئی منع نہیں کرتا آپ کھڑا ہونا چاہتے کھڑے ہوں لیکن اسلام کی توہین نہ کریں اسلام کے حکامات کو رون لینا اللہ کے حکم کی نا فرمانی نہ کریں پھر اگر کھڑے ہوتے تو ہو جائیں لیکن اگر اللہ کا حکم توڑتا ہو اور پیغمبر ناراض ہوتے ہو اور پھر ہم ان چیزوں کے اندر لگے تو یہ ہمارے لئے وبال تو ہو سکتا ہے لیکن ذریعہ نجات ہرگز نہیں ہو سکتا اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ بہت شوق ہوتا ہے ہمیں الیکشنوں کے اندر خیانت کس قدر کی ہے خیانت کیا ہوتا ہے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خیانت سے بجھاؤں گا اگر جید گیا اور میں بن گیا میں نے ایک ساتھ سے پوچھا مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ محارت ہے کہ ہو کہ ایک رہے الیکشن ابھی تین چار دن پہلے میں نے سمجھا میں نے کہا ہوگا کیا ان سے تو وہ کہنے لگے کہ ایک تو بنے گا دو بوٹ ڈالیں گے ایک بوٹ کے ذریعے سے تو ایک آدمی منتخب ہوگا نالی کی صفائی کے لیے اور دوسرا آدمی منتخب ہوگا اس کی نگرانی کے لیے ایسی کچھ ہوگا نالیوں کی صفائی کروائے گا ایک آدمی اور ایک آدمی اس کے اوپر نگرانی کرے گا ایسی ترتیب ہے مجھے بڑی ہے رہ تو میں نے کہا بتاؤ اس ڈیوٹی کے لیے اتنا انگامہ میں نے کہا اگر کوئی عزاد من اللہ ہوتا تو واقعی خوشی کی بات تھی لیکن یہاں تو معاملہ ہی حدیب و غریب نکلا بہت عیرت کی بات ہے لیکن آگے سنیں کہ نتیزہ کیا نکل لہا ہے اس کا اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں صرف توجہ سے سنیے اس حدیث کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں لکھا ہے آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے مال غنیمت تھا ساتھ میں آپ کے ساتھ جو جنگ اندر مال مل جاتا ہے غنیمت کا مال وہ ساتھ لے کر آ رہے تھے حضور کا ایک خادم تھا اللہ کے پیغمبر کا خادم اللہ کا کردہ وہ ایک جگہ کھڑا ہوا حضور کی سواری پہ آپ کا جو بیٹھنے کا ہوتا تھا کجاوہ جس کو بولتے تھے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا اس کو اتار رہا تھا اللہ کے پیغمبر کا وہ اتارتے ہوئے کسی دشمن کی اس پہ نظر پڑ گئی اس نے تیر مارا وہ تیر آ کر لگا سیدھا اس کے اوپر اور وہ وہیں گرام مر گیا صحابہ کہنے لگے کہ کتنی اچھی موت آئی ہے اللہ کے پیغمبر کا خادم ہے جن سے واپس آ رہا ہے بخشا بخشایا ہے اور فوراں سیدھا شہید ہو گئے جنت میں چل گئے حضور کی اللہ کے پیغمبر کے قادمی یہ الفات پڑے حضور نے فرمایا خبردار یہ جملہ مت کہو یہ سیدھا جہنم کے اندر گئے ہے اللہ کے پیغمبر کے الفات ہے یہ سیدھا جہنم میں گئے خادم ہے حضور کا خادم اللہ کے پیغمبر کا میرا آپ کا نہیں اللہ کے نبی کا خادم ہے جن سے شرکت کر کے واپس آ رہا ہے اللہ کے پیغمبر فرما رہے سیدھا جہنم میں گیا اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے کا حضرت وجہ نہیں سمجھ میں آئی یہ تو اس قدر نیک عامل کرنے والا اور آپ فرما رہے جہنم میں گیا حضور نے فرمایا غنیمت کے مال میں سے جو سامان تھا اس کے اندر ایک چھوٹی سی چادر تھی وہ چادر اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی یہ سیدھا مرتے ہی اس چادر کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا گیا ایک چادر چھوٹی سی چادر جو عام لوگوں کا حق تھی اور عام لوگوں تک پہنچنی تھی وہ اس نے نہیں پہنچائی اور وہ نہیں پہنچا سکا اللہ سیدھا اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا میں آج یہ کہتا ہوں ہمارے کھڑے ہونے والے اور اس چیز میں انٹرسٹ لینے والوں سے کہ کیا اس درجے کی امانتداری ہے ہمارے اندر ہے ہمارے اندر اس درجے کی امانتداری کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس آنے والے روپیے میں ایک روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا سارا کر سارا جہاں اس کے لیے آئے گا وہیں پہنچا دوں گا کہنا تو بہت آسانے اس جملے کو کہ پہنچا دوں گا لیکن عمل کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پورا اتر سکتا اس زمانے میں اللہ کے بندوں ذرا سوچو تو صحیح کتنا خطرنات مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے لئے اور ہم خود بھی شوق سے لگے ہوئے ہیں اور شوق سے لگا رہے ہیں اپنے رشتداروں کو شوق لیل آرہے ہیں کہ بھئی تو بھی کھڑا ہو جائے تو بھی کھڑا ہو جائے یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اسے کسنا خطرنات ان عاملے کے اندر پسا رہے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا کیا ریزلٹ اور نتیزہ نکلنے والے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر قبرستان سے گزر رہے ہیں قبرستان سے جب آپ قبرستان سے گزرنے لگے ایک قبر سے آپ کی ٹھوکر لگی صحابی ساتھ سے آپ نے فرمایا اوف اللہ صحابی کہنے لگے کہ پتہ نہیں شاید ٹھوکر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا میری کوئی بات ناغوار گزری اس لیے کہہ رہے ہیں میرے سے غلط بات ہو گئی جس کے لیے آپ نے اوف کا لفظ استعمال کیا حضور نے فرمایا نہیں بھائی کوئی غلط بات نہیں ہوئی اکسل معاملہ یہ ہے جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو میں نے زکاة مسلمانوں کی وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا اور زکاة کے اندر اس کو ایک کرتہ ملا تھا ساری زکاة اس نے پہنچا دی صرف ایک کرتہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے دیکھ لیا کہ اس وقت وہ اس کرتے میں وہ کرتہ اللہ نے آگ کا بنایا اور اس کو پہن کے جہنم میں پڑا ہوا ہے ایک کرتہ فرمایا کب تک یہ معاملہ ہوگا تھا قیامت تک مستقل یہ جہنم کی آگ میں یہ آگ والا کرتہ پہن کر کے پڑا رہے گا ایک کرتہ سو دو سو روپے کا تین سو روپے کا وہ ہڑپنے کے اوپر جب یہ معاملہ ہو رہا ہے جنہوں نے اتنا ہڑپ لیا اتنا لے لیا اتنا لے لیا کہ وہ گن نہیں سکتے کہ کتنا گیا ہے ہمارے پیٹ کے اندر تو پھر ان کا کیا نزلڈ ہونے والا ہے اور کون ایسا آدمی ہے جو کہے کہ میں بچ جاؤں گا ان باتوں کو سوچیں معاشرہ ہمارا اندہ دنچ اللہ نے نہیں پتا ہم نہیں پوچھتے جا کر کے کہ یہ کام ہمارے لئے کیسے یہ کام شریعت کے حساب سے کیا حکم رکھتے ہیں ہم تو پہلی ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے ختم بات ہوتے رہے مفتی ہوتے رہے مولوی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے بندوں بڑا خطرناک ہیں بہت خطرناک ہیں ادخیانت یہونی اور عیسائی ان کی حرکتیں بیان کی جا رہی ہیں میں اس کے اوپر عرض کر رہوں کہ یہ خیانت ہے اگر میں اس وقت یہ بات آپ کو نہ بتاتا کہ اس وقت جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر آتے تو یہ میری خیانت ہوتی میں اپنی امانت سمجھ کے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ امانت ہیں ہمارے لیے کہ جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان کو درام بتائیں کہ بھائی تم کونسی چیز اپنے سر کے اوپر لینے جا رہے ہو کس قدر تم اس کی ذمہ داری عدا کر سکتے ہو ایک کرتہ ایک چھوڑی سی چادر جب جہنم میں قیامت تک جلا رہی ہے تو پھر ہزاروں لاکھوں روپیے کا اللہ کے ہاں کیسے حساب دیا جائے گا میرے نبی نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے دو آدمیوں پہ بھی حکومت اتا کر دی دو آدمیوں پہ بھی پورا محلہ پورا شہر بہت دور کی باتیں فرمایا دو آدمیوں پہ بھی اللہ نے کسی کو اگر بڑا بنا دیا اللہ کے یہاں میدان قیامت میں جب آئے گا اس کے دونوں ہاتھ اس طرح سے زنزیر کے اندر بلے ہوں گے اور دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے ڈال دیے جائیں گے ہر آدمی جس نے بھی حکومت کیے ہے چاہے دو آدمیوں کے اوپر کیوں فرمایا اس کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہوں گے چاہے جتنا زیادہ عدل و انصاف سے کام کیا ہو بندے ہوئے سبکے ہوں گے اس کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اللہ حساب لیں گے اس سے ایک ایک روپیے کا ایک ایک معاملے کا ایک ایک فیصلے کا اگر اس کا معاملہ اوکے ہو گیا اللہ فریشتوں سے کہیں گے ہاتھ کھول دو اس کا اور جنت میں بھیج دو اور اگر معاملہ پھز گیا ہے تو بندے بندے ہاتھوں کے ساتھ سیرہ جہنم میں پھیک دیا جائے گا الخیانتو یہودیوں کی علامت ہے ان کے اندر پائی جا رہی ہے جائزہ مجھے بھی اور آپ کو بھی لینا ہے ہم کوئی ہم اسلام کے نام پہ اور مسلمان کے نام پہ خالی بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں تو ایک ایک عمل کا ہی سابون ہے اور یہ قومی پیسہ اور دوسروں کا پیسہ اور دوسروں کی عمالتی بھی تو بہت ہی قطرناک ہے اس کے اندر اگر ہم نے خیانت کی اور اللہ کے یہاں مجرم بن گئے تو جو عشر ہونا ہے اس کو تصور نہیں کر سکتے اس لئے میرے بھائی ان باتوں کو سمجھیں ذہن میں بٹھائیں الخیانتو کتنی قطرناک چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں یہ باتیں بچے رہی ہیں انشاءاللہ فوٹو ہٹائیں گے اپنے بوجھ ہوگا آپ کے اوپر لیکن یقین جانو مسلمانو یہ بوجھ آپ کو بہت کچھ لیلا دے گا اللہ کا محبوب بنائے گئے یہی بوجھ اللہ کا محبوب بناتا ہے یہی قربانی اللہ کو پسند آتی ہے ورنہ خالی نماز میں تو بڑا مزا آتا ہے ہر آجمی کو روزے رکنے بڑے اچھے لگتے ہیں حج کرنا کس کو برا لگتا ہے عبادتوں میں تو مدد سب کو آتا ہے اصل مسئلہ ہے ان چیزوں کو چھوڑنا جس میں نفس کو مزا آ رہا ہے نفس کو مزا آ رہا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں اور ہم ان کی شروعات ہی میں جب اس نے حرام کاموں کے اندر مقتلہ ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا پہنچائیں گی کہاں تھا ووٹ ڈالنا کوئی غلط چیز نہیں ووٹ ڈالیں جس کو یہ دنیا تو اس وقت کن لوگوں کا مجموعہ ہے سارے لوگ ہمارے کاملے کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی رحم کرے جس کو ہم سب سے زیادہ خیرقات سمجھیں ہر اعتبار سے اس کا انتخاب تو کر لیں لیکن اپنے لئے آپ کے لئے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ جب آپ اللہ نہ کرے آپ کے ذہن میں آنے لگے کہ میں بھی ذرا لیڈر ویڈر بن جاؤ تو اس وقت ذرا یہ سوچ لیں جو الخیانتوں کے اوپر میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کے یہاں کتنا سخت مسئلہ ہے اور کیسے سب جواب جہی ہونی ہے تین چیزیں بتا دیئے ہیں آپ کو میں نے ایک تو ہاتھ بندے ہوئے آئیں گے جتنے یہ لیڈر ہیں سب اللہ کے یہاں زنزیروں میں بندے ہوئے آئیں گے کیا جتنے عدل و انصاف کرے لیکن لیڈر بننے کا مطلب یہ ہے کہ بند گیا ہے یا اللہ گیا اب اگر انصاف کیا ہے تو کھلے گا نہیں کیا ہے تو ایسے ہی بندہ بندہ جہنم میں جائے گا اگر ایک کرتہ یا ایک چادر کے برابر بھی گھڑ بڑی ہوئی تو وہ آدمی کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہوتی رہے نمازیں ہوتی رہے روزیں ہوتی رہے حج پہت کچھ پرک نہیں پڑتا جب تک حرام تاری سے نہیں بچے جائے گا الخیانتو اس لیے آج جب یہ مسئلہ کام نے آیا تو اگدم سے میرے دل میں آیا کہ ہمارے کتنے سارے بھائی پتہ نہیں پتہ بھی ہے نہیں کہ ہم کیا ذمہ داری ہیں ہمارے اوپر کیا احساس ہیں اور ہم ان چیزوں کے اندر متعلق ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے اس کے احساس کرنے کی ضرورت ہے اس لیے آپ کو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلا دی کتنی چیزیں ہو گئیں تین چیزیں ہو گئیں نمبر ایک جھوٹ نمبر دو حسد اور نمبر تین خیانت اس لیے ان چیزوں سے دور رہنا ہے نمبر چار آخری چیز بتا رہا ہوں یہودیوں کی یہودی اور عیسائیوں کی آخری حرکت اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آخری حرکت ان کے اندر یہ ہوتی ہے یَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں کنجوس ہوتے ہیں یہ کنجوسی کیا مطلب ہے مال کی محبت کنجوسی کا مطلب کیا ہے مال کی محبت یہ مال کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس مال موجود ہے اور فی الحال یہ ضرورت کا موقع ہے خرچ کرنے کا میں کر سکتا ہوں لیکن محبت اس قدر ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو دس سال بعد میرے لڑکے کا نکاح ہونا ہے اس کا انتظام کیا دے ہوگا جی ہاں دس سال کے بعد نکاح ہونا ہے اس کے لیے جو آب ضرورت ہے اس میں نہیں خرچ کیا جارہا فرمایا یہ مسلمان کی پہچان نہیں خود بھی کنجوسی کرتے اور اگر کوئی ان کا ساتھی خود خرچ کر رہا وہ کہتے ہیں ریا چیو چکر میں پڑتا ہے تو ہر غریب کی تو مدد کرتا ہے جو مال نے آ جائے تو اسے دینی کی فکر کرتا ہے مد دیا کر ہاں یہ مد دیا کر یہ کہنے والے اللہ نے فرمایا یہ تو کون سی جماعت ہو رہی ہے یہود کی جماعت ہو رہی ہے یہ حرکت مسلمان کی نہیں یہ ایمان والی کی نہیں ہو سکتی اللہ نے فرمایا یہ اونیوں کی حرکت ہے کہ خود بھی مال کو بچا بچا کے بچا بچا کے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کا حکم کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہونے والے اور اللہ کے یہاں جو ان کی پکڑ ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جب تک خواتین کو دیکھ لیجئے اس میں بڑی ماہین ہے ہماری ماشاءاللہ سے عورتوں کے اندر بات چیزہ بہت اچھی ہوتی ہیں بات چیزہ بہت خدرناک ہوتی ہیں یہ صفت بھی ہوتی ہے عورتوں کے اندر میں دونوں پہلو عرض کرتا ہوں ہماری بہنیں بہت ساری کیا ہوتی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ شوہر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں فضول خرچی جسے کہتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کچھ سائیڈ منی سائیڈ پاکٹ بنا لیتی ہیں پرسنل پاکٹ اپنی اور جہاں موقع لگا کچھ منی اکھٹا کیا اور اس کو جمع کر دیا اپنے پاس میں سو روپے دو سو روپے پانسو روپے اب واشنگ مشین میں پینٹ دوتے ہوئے پانسو کا نوٹ نکل گیا دو ہزار کا نکل گیا اس کو بغیر بتائے سیوینگ اکاؤنٹ کے اندر اکھٹا کرتے رہتی ہیں اور جب ضرورت پڑی شوہر کے سامنے بعض مرتبہ حالات آگئے خرضہ ہو گیا پریشان ہو گیا خاموشی سے جا کے نکال کے سارا سامنے رکھ دیا کی محبوب بندی یہ خیانت اللہ کو پسند ہے یہ نہیں ہے بری اللہ کے یہاں پر یہ تو محبت میں ہے خیر خواہی ہے یہ اس کے ساتھ میں لیکن اگر وہ معاملہ ہے ہمارے یہاں پہ جو اس دن ہوا جو نوٹ بندی ہوئی اعلان ہوا اس کے بعد جو ہماری عورتوں کی کنڈیشن ہوئی اتنے خزانے نکالے اتنے نکالے ماشاء اللہ سے دفن کرے ہوئے کہ شوہر کو تو کیا کسی کو علم نہیں تھا آنے ہیں وہ کس کے لئے شوہر پریشان گھوم رہا ہے قرض کے اندر ڈوبا گھوم رہا ہے لیکن وہ نوٹ نکل کے نہیں آ رہے تھے لیکن آپ وہ سارے کے سارے نکل کر آئے یہ خیانت ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا اور اللہ کے یہاں اس پر ریایت نہیں ہونے والی ان کا دھیان رکھا کریں خواتین بھی اور مرد بھی مرد بھی کم نہیں ہے بہت سارے مرد بھی کیا کرتے عورتوں کو جائز حق نہیں دیتے جائز حق میں کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کو کچھ پرسنل خرچ کے لئے پیسے دیا کرو کہ جس کا ان سے سوال مت کیا کرو کہ یہ کہاں خرچ کیا بہت سارے مردوں سے کہا تو کہتے ہیں جی ساری ضروریات تو ہم پوری کر رہے ہیں نہیں ہم پوری کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہونے چاہیے جو ان کو خاص کر کے دیں جو کسی کے علم میں نہ ہو اور ہم ان سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کریں ان کو پرسنل خرچ کے طور پر ضرور دینا چاہیے چاہے اپنی حیثیت کے حساب سے تھوڑا بہت مقرر کر لیں ارے ازوار متحرات کے لئے بھی تہ تھا ساری بیویوں کا خرچہ بندہ ہوا تھا جو اللہ کے پیغمبر سب کو دیا کرتے تھے لیکن وہ بیوی حجیب تھی صوبہ میں دیتے تھے کہ اس کو ایک سال چلانا ہے وہ شام سے پہلے ہی قدم کر دیتی تھے اور کہاں قدم کر دیتی جیسے ہی دیا اعلان کرا دیا جتنے غریب ہیں سارے آجاؤ آج ہمیں تنخہ مل گئی ہے سارا بات دیتی تھے عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے رشتے دار ہیں خالہ لگتی ہیں حضرت عائشہ ان کی بوری بھر بھر کے دیرم اور دینار بیچتے تھے صوبہ میں بھیجا اور شام میں آئے تو دیکھا افطار کر رہی ہے خجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں کہا امہ جان صوبہ بوری بھر کے بھیجا تھا اس کا کیا کروگی اس میں سے کچھ مانگا لیتی گوش ووٹ کہا کہ بیٹا وہ تو ساری خرچ ہو گئی ساری غریبوں میں تقسیم کر دی ایک درم بھی نہیں بچا ہوا ہے اپنے پاس میں یہ حال ہوا کرتا تھا تو خرچ تو اللہ کے نبی نے بھی باندھ رکھا تھا آپ بھی باندھیں تو کوئی ارش کی بات نہیں اس سے عورت کو تسلی رہے گی اس سے خوشی ہوگی کہ ہم میرا قامل مجھے کچھ الگ سے دیتا ہے یہ خیانت نہ کریں ان کے ساتھ میں کہ بالکل حساب سے رہیں اور ایک ایک روپیا حساب کے ساتھ میں یہ غلط چیز ہے اس سے آدمی کا مزاج خراب ہو جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہے ہمارے لیے تو خیانت نہیں ہونی چاہیے خواسین کے لیے عورتوں کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں شوہر کے گھر کے اندر مال رکھا ہوا ایکھٹا ہو رہا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ایکھٹا کرتی رہیں گی میکے جائیں گی بیٹ کے اندر نیچے دبائیں گی اور لی جا کر کے اپنے میکے والوں کے حوالے کر دیں گی بہت خطرنات بات ہے شوہر کا مال بغیر شوہر کی اجازت کے میکے والوں کو لی جا کر کے دینا خیانت ہے ناجائز ہے ارام ہے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا جتنے حملی جالی جا کر کے دے رہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں کیا مال بھرہ ہوا ہے سب اللہ کو پتائے اور جو عورتیں اپنے گھر والوں کی خواہشی کے ساتھ میں بغیر شوہر کو بتائے مدد کریں گی اس پہ اللہ کی پکڑ ہوگی اس روپے سے تو مدد کر سکتی ہے جو شوہر انہیں دے دے کہ تم مالی کو اب میں نہیں پوچھوں گا وہ روپی آپ چاہے جس کو دے لیکن شوہر کے پیسے بغیر اجازت کے یا شوہر کے گھر کی کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر اجازت کے دینا یہ ناجائز ہوگا اور شوہروں کے لیے بھی میں بتا دوں کہ عورتوں کا دل کرتا ہے دینے کا اپنے گھر والوں کو آپ بھی منع نہ کیا کریں لیمٹ کے اندر ان کو اجازت دیں بلکہ ترغیب دیں کہ بھائی کبھی کبار تم اپنے گھر والوں کو حدیعہ دے دیا کرو یہ جانب ہیں اسے ہمارے ہاں گھڑ بڑی ہوتی ہے یا تو وہ کر رہی ہیں یا ہم ضرورت سے زیاد کر رہے ہیں با شوہر تو خرش تو کیا کرنے دیں با شوہروں کے بارے میں تو پتہ لگتا ہے ملاقات تک نہیں کرنے دیتے اپنے گھر والوں سے کہ تو اپنے بائی سے نہیں ملے گی تو اپنی بہن سے نہیں ملے گی تو اپنے ماں باپ سے ملنے گی یہ کون سا معاشر ہے یہ کون سی کرتیب ہے ہمارے گھرانے کی جو غلطی ہے اس غلطی کو صدھارے شریعت نے اجازت نہیں دیئے کہ اس کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے روکیں یہ غلط ہے خیانت نہیں ہے ہمارے لیے غلطی کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے نہ یہ کہ ہم ایسے الٹے سیدھے پیسلے کرنے لگ جائیں ایک ماں نے ایک باپ نے اسے جنم دیا اسے پالا ہے اس کو آپ سے ملنے نہ دے کبھی دیکھ نہ لے دے کیا حال ہوگا آپ کا کبھی سوچیں ذرا ہم اس بات کو ہمارے دل کے اوپر کیا گزرے گی ذرا تصور کریں اس بات کو آج کتنے دہانوں کے اندر یہ وبا سننے میں آ رہی ہے کہ جانب ہے ان سے گھڑ بڑی یا تو عورتیں اپنے مہکے والوں کے اس قدر لادو پیار میں لگی ہوئی ہے یا شوہروں کی طرف سے اس قدر سختی ہو رہی ہے کہ وہ ملاقات تک نہیں کرنے دے رہی ہے دونوں چیزیں غلط ہیں اللہ کے یہاں بات پرسوگی عدل کے ساتھ میں رہنا ہے نہ انسا کی نہیں ہونی سمجھ میں آ رہی ہے نا باقی الخیانتو یہ تھی خیانت اور دنیا بھی محبت یہ چار چیزیں یہودی اور عیسائیوں کی ہے غیر المغذوبی علیہم والظالین اللہ ان کے راستے سے بچانا جن کے اوپر آپ نے غصہ اتارا جو آپ کے راستے سے گمرا ہوئے اور وہ یہ جماعتیں یہودی اور عیسائیوں کی اللہ سے مانگتے رہنا ہے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے تب جا کر کے ہم اور آپ سیدھے رات سے کے اوپر چل سکتے ہیں یاد ہو گئے ہیں یا نہیں آپ حضرات کو مذاکرہ ہو سکتا ہے آپ سے کتنی بتائیں ہیں چار چیزیں بتائیں ہیں نمبر ایک جھوٹ بولنا نمبر دو حسد کرنا نمبر تین خیانت کرنا اور نمبر چار کنجوسی نمبر چار کنجوسی اسی الفاظ کے اندر یاد رکھیں ورنہ تو بخل کہہ کر کے تو بڑا اچھا سلام مل جاتا ہے کنجوسی سے ذرا دل پہ چوٹ لگ دی ہے اور یاد رہتا ہے تو یہ چار حرکتیں کس کی یہودی اور عیسائیوں کی یہ ساری کی ساری ہمیں اور آپ کو ترک کرنی ہیں ان کے تعلق سے میں نے ضروری ضروری باتیں آپ کے ساتھ نے عارض کر دیئے اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو ان باتوں سے بچایا تو یہ ہمارے لئے بڑے خیر کا ذریعہ بن جائے گا تیسری چیز کیا ہے